نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تبرانی شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے خلق کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے جو میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں نا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی تعریف فرما رہے ہیں خود اپنی امت کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ عثمان سب سے زیادہ خلق کے اعتبار سے مجھ سے مشابہت رکھتا ہے امت مسلمہ آج جس اخلاقی انہیتات کا شکار ہے اور پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان اپنے اخلاق کی وجہ سے انتہائی کمزوری کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تو حضور علیہ السلام کے اس فرمان نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں ہمیں اور بہت سی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے وہاں حضور کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت مبارکہ کو بھی عام کرنے کی بڑی ضرورت ہے محبوب فرماتے ہیں وہ اخلاق میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں ان کے اخلاق میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوبیاں رکھی تھی ہماں جہت اللہ نے اخلاق انہیں عطا فرمائے تھے لیکن تین چیزیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں بڑی انفرادی ہیں جس کی آج امت کو ضرورت بھی بہت ہے اور ہمارے دامن میں اگر وہ چیزیں آ جائیں تو ہمیں بہت ساری ذہنی فکری پختگی بھی نصیب ہو ان میں ایک چیز جو سب سے زیادہ تھی حضرت عثمان غنی میں وہ تھی غریب کا خیال رکھنا محتاج کا درد دل میں پیدا کرنا اپنی دولت دونوں دونوں ہاتھوں سے سخاوت کرنا غرابہ پہ لٹانا اور دوسری اہم چیز ان کے اندر بڑے خوبصورت تھے بڑے حسین تھے اور اس سے بڑھ کر شرم و حیاء والے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں پیکر و شرم و حیاء جھوکی ہوئی نظریں اور جچے تلے الفاظ اور اخلاق کا اور خوبصورتی کا مرقع اور تیسری بات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت زیادہ تھی اور بہت ہی زیادہ تھی اور جس نے ایک مثال رکم کی وہ ہے ان کا تحمل ان کی بردباری ان کا حوصلہ ان کا صبر جان دے دی لیکن انہوں نے امن اور محبت کا پیغام اپنے عمل سے ہمیشہ امت کو دیا تو یہ تین چیزیں ہمیں حضرت عثمان غنی سے سیکھنی ہے ایک تو حضرت عثمان غنی سے ہمیشہ رم و حیاء سیکھنا ہے سخاوت اور غریب کا خیال سیکھنا ہے اور تیسرا صبر تحمل اور بردباری سیکھنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے